کارٹ سسٹم وہاں پہ اتنا نہیں ہے کراچی وائٹ سٹی ہے جو ارگنائز ہے کلپ کرکٹ میں اور ایک ایک پلئر کا کارڈ ہے اپنے ڈیفرنٹ کلپ سے مصطفیٰ کمال صاحب آئندہ اب جیسے راشد نے کہا اسی لئے ہم نے انوائٹ نہیں کیا کہ بڑا پروپر سسٹم ہے ایک لیڈ آپ سیٹ کر رہے ہیں دیگر لوگوں کے لیے آئندہ جب یہ چیمپینز لیگ ہو آپ رہے نہ رہے لیکن آپ ایک وہ کہہ رہا تھا ہمیں کہ چھوٹا پودا لگا کے جا رہے ہیں آپ نے کہا تناور درخ بنے گا آئندہ یہ کوشش ہوگی آپ کی کہ اگر جا رہے ہیں تو ان کو ایک ایسا پلان دے کر جائیں کہ دیگر شہروں کی ٹیموں کو بھی ان میں شامل کر دیکھیں ہم نے اسی وجہ سے اس میں بہت زیادہ سوچا نہیں ہے کچھ میرا یہ طریقہ کار ہے ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ پہلے کر لو اس میں یقیناً بہت ساری ہمیں اس ٹورنمنٹ میں سیکھنے کا موقع ملے گا ضرور نہیں کہ ہم ساری چیزیں صحیح کر رہوں گے کیا ہوگا کہ جب ہم یہ ٹورنمنٹ گزار چکے ہوں گے تو پھر ہم بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہماری پر کیا کیا ہم اور کر سکتے تھے کہاں کہاں پھر ہم نے کچھ چیزوں کو مس کیا اور اس کے بعد آپ جب نیکس � کرنا چاہتا ہوں کہ ٹائم ہی اتنا نہیں ملا اسپانسرشپ کے لیے اگر اس میں بہت سپانسرشپ آ جاتی ہم نے چھوٹی بہٹی کی بات نہیں کیونکہ سٹی گورنمنٹ میں نے اسپانسر ہے کٹس کون سپانسر کر رہا ہے سولا ٹیموں میں سپانسر کر رہا ہے ہم لوگ خود خود مزا سٹی گورنمنٹ کر رہا ہے میرا کہہنے کا مقصد ہے کہ ہر کوئی پاکستان ٹیم کو فوکس کیا ہوا ہے اسپانسرشپ اگر اس میں ہمیں اچھی اسپانسرشپ ملتی تو میرے خیال سے ن کمیٹی بنا کے وہ فاؤنڈ اس میں جا کے ہم خود ہی اس کو بنا سکتے تھے مزاروں جن کو ہمیں کانٹیک کیا آگلی دفعہ ان کو کانٹیک کریں گے انشاءاللہ اللہ لیکن آپ یقین کریں رات کے بارہ بچ چکے ہیں پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے لیکن کالرز کی ختم نہ ہونے والی تعداد ہے اور ہم آپ کے دل نہیں توڑنا چاہتے مصطفیٰ کمال اور راشد لطیف سے آپ کو بات کرنے کا موقع فرام کرتے ہیں ایک کالر اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں جی مسعود انور بول راول پنڈی سے راول پنڈی سے مسعود انور وہی جو اسلام آباد راول پنڈی ڈسٹرک کرکٹ ایسشن کے پریزیڈنٹ رہے ہیں آپ جی جی بولیں کیا بات ہے بس ہے اقبال بھائی ہے آپ کو یہ پروگرام دیکھیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور مصطفیٰ کمال صاحب اور راشد تیز صاحب کا تو میں کہاں پورے پاکستان کو شکر گزار ہونا چاہیے جو ٹرینڈ سٹر کرے پاکستان کرکٹ میں پاکستان کی کرکٹ کو امپروو کرنے کے لیے اور پاکستان کو کھوڑی اپنی گلوری حاصل کرنے کے لیے میرا خیال ہے یہ پہلا سٹیپ ہے تمام جو ہماری گورنمنٹ یا جو ہمارے ناظرین اگر اس طرح کے کام کریں اور تو نہ صرف پاکستان کا نام بلند ہوگا اس کے علاوہ اور یہ اصل میں ہم لوگ اس کو ایک گیم طور پر لے دیں گے یہ کھیل ہے ٹھیک ہے تو پنڈی میں کوئی ایسا ارادہ ہے جو ترقی کر رہی ہوتی ہے جو آگے نکل رہی ہے سپورٹ کس طرح ایکسل کر رہی ہے چلیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کارڈینیشن پروپر طریقے سے ہو تو ہم کالر سے معذرت کریں اور ایک اور کالر کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی کون سب کہاں سے محمد شفیق چکوال سے چکوال سے محمد شکیل بولیں کیا بات محمد شفیق بولیں کیا بات ہے سر یہ جو مصطفیٰ کمال شکریہ اور راکھل دی بھائی نے یہ کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھا یہ دوسرے شہروں میں بھی یہ کام ہوگا یہ میچز کر آ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے شفیق صاحب یہ تو انسپریشن پیدا کر رہے ہیں یہ ایک اور وہاں کے ناظمین پر آپ لوگ کنونس کریں گے کہ آئندہ ان کے ابھی ایسا کام ہو اس پر ہم ان دونوں سے ضرور ان کی انپوٹ لیں گے لیکن وقت ہو گیا پروگرام میں ایک چھوٹے سے بریک کا لیتے ہیں بریک بریک کے بعد راشد لطیف اور سید مصطفیٰ کمال کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو آخری بریک کے بعد اپنے دونوں مہمانوں سٹی ناظم کراچی سید مصطفیٰ کمال اور پاکستانی کرکٹیم کے سابق کپتان راشد لطیف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک پر جانے سے قبل محمد شفیق کی چکوال سے کال آئی اور اس سے پہلے مسود انوار کی راول پنڈی سے کال آئی مصطفیٰ کمال صاحب دیگر شہروں کے لوگوں میں جو جوش و خروش پیدا ہو رہا ہے اس لیگ کے حوالے سے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے شہروں میں بھی اس طرح کی لیگ ہوں گی تو کرکٹ کی ترقی مزید ہو سکے گی انشاءاللہ ہوگی جی مجھے نہیں پتا کیسے ہوگی لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں گی انشاءاللہ مجھے نہیں پتا آپ بھی آج کے بعد کہ کیسے ہوگی لیکن یہ بھی جو ہم نے نہیں سوچا تھا کہ یہ ہوگی انشاءاللہ ہوگی ہم اللہ تعالی ہماری نیت ہے اللہ تعالی ہمارے لئے ذرائع پیدا کرے گا ویل پیدا کرے گا اور آپ دیکھیں کہ دیکھیں لوگ برے نہیں ہیں وہاں کے بھی نازمین ہیں اور لوگ ہیں جب لوگ دیکھیں گے کہ کچھ اچھا ہو رہا ہے کوئی ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے تو بہت ساتھ لوگیں دل کرائیں گے راشد جو مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہو سکتی اس طرح کی لیگ آپ کی کیا رہا ہے اس حوالے سے کہ ابھی آپ کی لیگ شروع نہیں ہوئی کراچی چیمپئنز لیگ لوگوں کا جو ریسپونس آپ کو ملنا شروع ہوگا ہے جب شروع ہوگی تو کیا حال ہوگا ہے میرے حاضر مصابعہ کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے یہ تو اپنے کام میں بہت بزی رہتے ہیں ہمیں پریشر تو ہمارے پر ہے پورے پاکستان سے بورڈ والوں سے بھی بات ہو رہی ہے کیا کرنے جا رہے ہو ایک کروڑ کہاں سے دے رہے ہو ہم سے کہاں کی بات نہیں کرتا ہم کسی سے کر سکتے ہیں کہاں سے دے رہے ہو آپ بھی سیاست میں آ جائیں گے سیاست میں آنے کی بات نہیں اکبال بھائی جیسے بات کی کہ کراچی میں ہم نے شروع کی ہے اگر وہاں پہ ہونی چاہیے اگر وہاں پہ نہیں ہوگی تو انشاءاللہ ہم ہی لوگ کریں گے چلیں راشد لطیب کہتے ہیں اگر نہیں ہوئی تو ہم ہی لوگ کریں گے لیکن کالر کیا کہتے ہیں آئیے ان کی بات سنتے ہیں اسلام علیکم کون سب کہاں سے میں کراچی سے بات کروں شہزاد علی شہزاد فرم کراچی بولیں کیا بات ہے آپ کے مصطفیٰ کمال صاحب کو سلام گانا جائیں گے اور راشد لطیب صاحب کو سلام گانا جائیں گے مصطفیٰ کمال صاحب کے لئے اتنا کہنا چاہوں گا یہ شہر بہت عرصے سے لا وارث تھا اس کو اس کا باپ مل گیا اور اس شہر کی کرکٹ کے لئے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کرکٹ اس شہر کی بہت عرصے سے لا وارث تھی اس کو اس کا باپ مل گیا راشد لطیب مل گیا اتنی کم عمری میں جی جناب اتنی کم عمری کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ شہر کا کیا حال تھا اور یہ دونوں جو لوگ ہیں یہ اپنی زمان سے نہیں نہیں آپ نے بات جو بھولی ہے کہ شہر کا باپ مل گیا شہر کا بیٹا زندہ ہو گیا دوارہ بس چلے اس کو اس طرح سے کہہ دے کہ شہر کے بیٹے زندہ ہو گئے شہداز صاحب آپ نے کراچی سے کال کی اور ایفرٹس کو اپریشیئٹ کیا سید مصطفیٰ کمال اور راشد لطیب کی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم جی والیکم السلام کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی علی نام ہے لاہور سے بات کر رہا ہوں جی میرا تو ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب سے بات کرنی تھی میں نے جی بات کیجئے وقت کم میں جی اور یہ کہنا تھا میں نے کہ یہ جو لیگ کرا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے یہ پی سی بی سے کریڈٹ کیوں نہیں کرائی انہوں نے مطلب کہ باقی لیگ انڈیا کی مثال لیتے ہیں تو وہاں پی سی بی یا ان کے بورڈ جو ریلیونٹ ہے ان سے کریڈٹ ہوتی ہے ابھی تو شہر کی بنیاد پر ہو رہی ہے علی صاحب سیلاب تو آنے دیں بلکل ٹھیک کہتے ہیں یہ کیسی سی اے بھی ہے نا جس طرح ایک کیسی سی اے ہے یہ اس میں بھی کوئی چینج لے کے آئے ان کے لوگ جو بیس بیس سال سے بیٹھے ہوئے یہ کلپ کرکٹ میں ابھی لے آئیں گے لوگ سامنے آئیں گے کیسی سی اے میں جا کے وہی لوگ کھیلیں گے جو بیس سال سے بیٹھے ہوئے اب آپ ساری ساری ذمہ داریاں اگر ان کو دے لیں گے شاید بہت صحیح بات کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر ہم ان کریڈیبلٹی کے لیے اور کریڈٹ کے چکر میں لہتے ہیں تو شاید ابھی تک ہم بھی بیٹھ کے پلائن ہی کر رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں جس کو کریڈٹ دینا ہوگا دے گا ہمارا سٹف ہی ہمارا ہے ہمارے لیے ساری کریڈٹ ہوگا لوگ آئیں اور ہمیں جو ہے وہ انڈوز کریں کہ ہم سے بھی انڈوزمنٹ کرا لو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کی بات کریں یا پی سی بی ہمیں تو جو ٹیلنٹ ادھر ادھر گھم رہا ہے اسے کھڑا کر دینا ہے لوگ کے سامنے میرا یہ خیال ہے مصطفیٰ بھائی میرے خیال میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جس طرح آپ کیونکہ یورد ناظم فور کراچی اب کراچی کے ناظم ہونے کی حیثیت سے کچھ کی سی سی اے کے ساتھ ایسی ہونی چاہیے تھی کہ وہ لوگ ان کو پہلے علی صاحب جو اس میں کلپس کھیل لیں آپ میری بات سنیں اس میں جو کلپس کھیل لیں سولہ کلپس وہ سارے کسی سی سے آپ شاید پروگرام نہیں دیکھ رہے ہیں راشل لتیب نے کہا کہ پاکستان میں ایک واحد کارٹ سسٹم ہے جو کراچی کی کرکٹ میں ہے اسی لئے اس کو فالو کر رہے ہیں تینکیو ویری مچ دیکھتے ہیں ایک اور کالر ہیں یا نہیں کیونکہ بے شمار لوگ کال کر رہے ہیں لگتا ہے کہ کل انہیں دفتر نہیں جانا اسلام علیکم کراچی نیورسٹی کالر سے بات کروں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم وعلیکم السلام کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں باست انساری کراچی نیورسٹی میں ہوتا ہوں ہیلتن فیزیکل ایڈوکیشن گن چارج اچھا کراچی نیورسٹی میں باست انساری صاحب آنجم بھی ہوتی ہیں ساتیب بھائی کو بہت بہت مبارک بات یہ وہ لوگ جو کام کرنے جا رہے ہیں شاید پاکستان کی قسمت جاگھٹھی ہے کہ اتنے بڑے کام جو ہے وہ بھی انہی کے سہرہ ان کے سر بننے جا رہا ہے اور پوچھے گے کچھ میں صرف یہ کہوں گا مصطفہ بھائی سے بھی اور آشد بھائی سے بھی کہ آپ لوگ جو ایک ایک ایڈمک انسٹیوشنز ہیں تھوڑا سا اس طرف بھی اپنی جو ہے وہ ویجن کو لے کے آئیے یہ کراچی نورسٹی کے اندر بہت بڑا گراؤنڈ ہے جو کہ آپ کی توجہ کا طالب ہے جگہ ہی نہیں تھی میں آیا تھا میڈم سے بات ہوئی تھی میں نے اکومیڈکل مانگی تھی بہترین جگہ ہے وہ ایک ایڈمی کے لیے راشد صاحب ڈائریکٹر بازی آگئی ہے وہاں پر آنجم صاحب آجو ہے وہ ڈائریکٹر ہے آنجم صاحب آجو بہت بہت شکریہ آج میں نے اس یونیورسٹی کے حوالے سے باسی صاحب ایک مسئلہ ہو گیا تھا کہ وہاں پنجاب یونیورسٹی میں جو چیمپینشپ ہو رہی ٹینس کی وہاں لڑکوں کو نکال دیا گیا تھا کراچی کے ایک لڑکے یاسر خان کو نہیں کھیلنے دیا جارہا تھا آج میں نے تلس صاحب کو جو ڈائریکٹر جنرل پاکستان ایڈوکیشن ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے ان کو فون کیا اور وہ لڑکا پھر کھیل گیا یقیناً اس طرح کی چیزیں ہوں گی ہم ان کی طرف ضرور کریں گے